اسلام علیکم قائز امید آپ سب ٹھیک ہوں گے ویلکم ڈوے چینل فجر بلوگز آپ دیکھ رہے ہیں فجر الحمدللہ ہم میری فائن اور میں بڑا خوش ہوں کیونکہ میں اچھے سا سبر میں جا رہا ہوں میں اسنا پتوں کی بائی پاس پہ موجود ہوں اور یہاں سے ابھی میں نکل کے جا رہا ہوں لاہور لاہور سے پھر میں نے جانا ہے آگے بھیڑا یاسر ابھی مجھے چھوڑنے آیا تھا ٹھیک ہے یاسر کیا حال ہے میں اور یاسر بڑے دنوں بعد کٹھے ویلوگ میں اور دنوں بعد ویلوگ میں آیا ہوں چھے سے شفر کو سٹارٹ کرتے ہیں باس سانے مل یہ باس میں بیٹھتے ہیں لاہور چلتے ہیں لاہور سے بھی پیرا کا سفر کرتے ہیں میں آگے انجوائے کرتے ہیں میں آگے سیر بتاتا ہوں باس میں بیٹھ کے پاس یہ ہیں پاکستانی بسز جس میں میری ٹانگیں ہرگز پوری نہیں آ رہی میں بس کے آگے بیٹھ چکا ہوں یہ چک رہے ہیں میں تھکر پہ پہنچ چکا ہوں اور ابھی یہاں سے شہرہ کوٹ جاؤں گا اور وہاں سے باسٹوں بیٹھوں گا تقریب میں ٹائم ہو چکا ہے ایک بچے کو جاتھ پہنے میں بیٹھوں میں بیٹھوں میں میں امید ہے کہ 3.3 بجے تھا کنشاللہ پہنچ جاؤں گا ہمارے پہنچ چکا ہوں یہ میں بیٹھوں گا اور یہ میں ہوں تقریب میں دو گھنٹے لگا دیں لگا دیں گے باس والے نے مجھے پیل نہیں ہوا کیونکہ میں بیٹھا ہوا تھا ابھی میں نے روڈ کرس کرنا ہے اے او سطرف جلتا ہوں اور رش بڑے زرہ جہاں سے جانا بڑے گا بیٹھوں میں نے بھیڑے گا لہوڑے لہوڑے جنلوڑ میوے کیا ہو جم میں آنے الحمدللہ میں نے اس میں بھی دیکھنے اور میں ہوں گے میں نہیں ہوں کہا لہور یہ بہترین ہے میں نے انگلیسا ہے یہ اچھی دیس پوائنٹیر بات ہے ایک ایک وہ امبلنس ہے ایک یہ کھڑی ہے اس کے پیچھے اور ایک یہ ہے اور ٹرافیک کا یہ برا نظام ہے کیسا سہین ہے میں نے یہ ٹکٹ کریت لی ہے یہ میری ٹکٹ کے اوپر زوم نہیں ہو رہا ہو جا یہ دیکھیں چار سن میں کی میں نے ٹکٹ لی ہے اور ابھی میں سین ہوں انکرنے جا رہا ہوں ادھر میں بیٹھوں گا وہ بس کھڑی بھی ہے سکائی ویز وہ ریڈ کلر کی بس کو دو پنتالیس پہ چلنا ہے اسے پہلے میں لیز لوں گا کچھ سامان لے کے بیٹھوں گا اور کچھ آپ سے بس میں باتے گا میں نے دو لیز بائے کی ہیں ایک پانی کی بوٹل بائے کی ہیں اور اب یہاں سے میں بس کے بات جاتا ہوں بس میں میں جلدی جلدی بیٹھ کے ہوں کیونکہ بس چل پڑی تھی اور پیشے پولیس والے آگے تھے بس چل پڑی میں بھاگ کے بس میں بیٹھ گیا اور یہ میری لیز ہے میں میں لیز کھوں گا اللہ خیر کرے موسیقی دو بچ کے چالیس منٹ رونے والے ہیں ابھی بس نہیں چلی میں بیٹھا ہوں ایک لے پیکٹ ختم ہو چکا ہے آپ نے ٹائم لینڈ دیکھ لیا ہے ابھی سوچ رہا تھا کہ دو چار پیکٹ اور لے لے لیتا لیکن امید کرتا ہوں کہ اب یہ چل پڑے اور مجھے جلدی سے میری منزل پہ بچا دے آگے جب یہ ٹائم لینڈ بہنا تھا اچانک مجھے پانی کی بوٹل کی ضرورت پڑی تو میں نے ایک دم ایسے حرانکی سے پانی کی بوٹل دے نہیں لگیا پھر یاد ہے کہ ٹائم لیپس پانی کی بوٹل سے بنا رہا تھا کیونکہ پانی کی بوٹل پیچھے رکھی جدی آگے موبائل رکھا ہوا تھا تب ٹائم لیپس پیدا تھا یار پہلے والا ٹائم لیپس پیدا تھا پہلے والا ٹائم لیپس پیدا اب جو نیا والا لیا ہے وہ مجھے بلکل سوٹ نہیں کر رہا وہ بہت بڑھا ہے اور اس میں سے موبائل ایک دو بار کرنے کا ٹر لگے ہیں شکر الحمدللہ کہ ٹول پلازا سے نکل رہے ہیں زندگی ایک سفر ہے جو اپنے ساتھ بہت سی یادوں بہت سے تصویروں بہت سے عقص کو لے کے جلتی ہے اور یہ عقص یہ تصویریں یہ یادیں ہمارے زندگی کا خاص لمحہ ہوتی ہیں اور یہ ہے جو پانی بسس جس میں میری ٹانگیں ایزیلی پوری آگئی ہیں گھنٹے کے بعد سوکے اٹھا ہوں تھوڑی نیت آگئی تھی اب ایک گھنٹے کا اور سفر رہ گیا ہے پھر انشاءاللہ فائنلی اپنے منزل مقصود پر پہنچ جاؤں گا یہ سرگودہ کی شان ہے ہاں موسیقی یہ میرا بیگ ہاں 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 یہ میرا بہنچ جکا ہوں یہ بیرا پیچھے انٹرچینج ہے ٹھیک ہے اور تقریباً تین ساڑھے تین گھنٹے لگے ہیں مجھے پہنچے پہنچے بڑا مزا آیا میں گھنٹہ سویا بھی رہا ہوں اس میں میں نے کچھ ویڈیوز بنا ہیا لیکن سادھ والے بندے تھے تو کسی کو میں نے ڈسٹورب کرنا پسند نہیں کیا یہ میرے پیچھے بیرا انٹرچینج کا واشنو میں اس کی بڑی بہت بڑی سٹوری ہے وہ میں آپ کو سٹوری مختصر سناتا رہا ہوں تو وہ ایسے آیا کہ جب میں آئی سے دو سال پہلے بھیرایا ہو تھا تو میرے پاس شولڈر بیگ تھا تو میں نے بیگ لے کے واشنو میں گیا تو مجھے یہ تھا کہ بیگ باہر سے لینا جائے تو میں نے اس بیگ کو دیوار کے اوپر رکھ دیا تو جب میں نے دیوار کے اوپر رکھا میں واشنو کے اندر چلا گیا تو میں واشنو کے اندر جب گیا بیگ دوسری طرف گر گیا تو میرے تو رنگ اڑ گئے میں نے کہا لو بیگ گندہ کتنا عجیب لگے گا تو میں نے فٹا فٹنا باہر نکلا ٹھیک ہے تو باہر نکل کے دیکھا وہ اس دروازے کو کھولنے کی کوشش کی وہ دروازہ بند وہ تو لوگ لگا میرے اور رنگ اڑ گئے میں اندر گیا میں نے چھلانگ بھاری وہ اس کے اندر اتنا مطلب اتنا جالا لگا وہ تو اتنا مٹی تھی لیکن میں نے وہ بیگ باہر بھینگا بھر خود باہر مٹیوں مٹی باہر نکلا تو ایسے سین ہے ابھی وہ میرے بھائیاں وہ لینے آرہے ہیں اتنی دیر میں یہاں پہ ویٹ کروں گا امید ہے آپ کو یہ اچھا سا سفر پسند آیا ہوگا اگر میں آگے ولوگ کر پایا ٹھیک ہے نہیں تو یہاں پہ یہ ولوگ اینڈ ہے اجھا رات کومنٹ دی ہے انشاءاللہ ٹور کریں گے ٹھینکیو لائک کریں کومنٹ کریں سبکرائب کریں اور آپ کے پیار بہت شکریہ جو لوگ مجھے آؤٹ آف کنٹری سے کمنٹ کرتے ہیں آپ کا بھائی ہوں ابھی شاہ آپ کی خدمت میں آزیر ہوں گا love you peace